رحم اللہ من قرع الفاتحہ آپ قدرات سے خزائش ہے کہیں مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحیق قدرات فرما کہ مرہوم محمد حسین ابن جعفر حسین و مرہوم نادر حسین ابن جعفر حسین کے فضوح کو سال فرمائے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین والجنت للمواحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا عبی القاسم محمد وعلى آلہ التیبین التاہرین المعسومین المظلومین لا صیمان بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفضا و لعنت اللہ یلا اعضائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتول اللہ ورسولہو والذین آمنو فإنا حضب اللہ ام الغالبون عزیزان اگرامی آج جناب اویس قرنی کے شہادت کا شہادت کا دن ہے اسی لیے میں نے جیسا کہ کل شب کی مجلس میں بھی جناب اویس قرنی کی شخصیت کے آئینے میں حضب اللہ کے بعض صفات کو بیان کرنے کی کوشش کی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ومن یتول اللہ ورسولہو جو اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جاتا ہے ورسولہو اور اس کے رسول کی ولایت میں آتا ہے اور اس کی سرفتی میں زندگی گزارتا ہے والذین آمنو اور جو صاحبان ایمان کے جس کا اس آیت سے پہلے تذکرہ کیا گیا ہے اس زیل میں کہ جہاں پر اللہ نے اعلان کیا تھا کہ اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور وہ صاحبان ایمان کہ جو نماز برپا کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں تو جہاں پر بھی اسی انہی صاحبان ایمان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو حالت رکو میں کیا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اگر ان کی ولایت میں کوئی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ کسی اور پارٹی کا آدمی نہیں ہے وہ اللہ کی پارٹی کا ہے یہ قرآن مجید ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا جو بھی اللہ کی ولایت میں ہیں رسول کی ولایت میں ہیں اور جو حالت رکو میں زکاة دینے والے وہ مخصوص صاحبان ایمان کہ جن کی ولایت کا اللہ نے اس آیت سے پہلے اعلان کیا تھا اگر رسول اور امام کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر وہ کس کی پارٹی میں ہے اللہ کی پارٹی میں اور میں نے کہا اگر قرآن کا آپ مطالعہ کریں گے تو بس دو ہی پارٹی ہیں یا حضب اللہ ہے اور یا حضب الشیطان ہے جو ولایت سے روگردانی اختیار کرتا ہے وہ نام کچھ بھی رکھ لے پہنچے گا حضب الشیطان سواجہ رہا ہوں کیونکہ قرآن میں بس ان کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے تو جو حضب اللہ ہے اس کی علامت بیان کی گئی کہ یہ لوگ ولایت والے لوگ ہیں اور اللہ سے جو ولایت شروع ہوتی ہے وہ رسول تک چلتی ہے اور رسول سے جو ولایت چلتی ہے وہ امام تک کیا ہوتی ہے آتی ہے تو اگر ان کی سرپرستی میں انسان زندگی گزار رہا ہے تو وہ حضب اللہ ہے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حضب اللہ ہے وہی کامیاب ہے اور کل میں نے آپ یہ خدمت میں ایک روایت پیش کی تھی جناب اور ایسے کرنی کے حوالے سے کہ میں نے اس آیت کو جو سرنام کلام قرار دیا تھا وہ اسی وجہ سے قرار دیا تھا کہ خود دعویدار حضب اللہ کہے تو اب یہ کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے لہٰذا اویسے قرنی کو رسول نے حضب اللہ قرار دیا رسول نے کیا قرار دیا حضب اللہ قرار دیا اور اس روایت کا لطف یہ ہے کہ جس کی ولایت دنیا تسلیم کرتی ہے چاہے کسی بھی معنی میں صحیح اس روایت کو کوئی اور بیان نہیں کرتا رسول سے مولا کائنات اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ رسول نے اویس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حضب اللہ ہے یہ مولا کائنات کی روایت ہے شیخ مفید نے ارشاد میں یہ روایت جناب اویس قرنی کے بیعت کے زہل میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ میدان سفین میں آئے ہیں تو مولا جب کوفے سے سفین کتب روانہ ہوئے ہیں تو ایک علاقہ پڑھتا ہے اس کا نام ہے زیقہ جل میں کہنا شروع کیا کہ اقا نے تو ایک ہزار کہا ہے اور یہ نو سو نلنان نوے ہوئے ہیں شاید یہ بھی ایک امتیاز دکھانا ہو کہ نو سو نلنان نوے ایک طرف ہیں اور تنہا اوائے سے ایک طرف ہے بہت اور میں نے کل تصوف کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو یہ جو تصوف میں بیعت آج تک باقی ہے بیعت ہوتی ہے نا سب دائر تھی بات ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ بیعت آئی کہاں سے ہے اور ساری بیعتیں ختم ہو گئیں مگر ولایت کے سلسلے کی بیعت آج بھی جاری ہے میں توجہو چلا ہوں تصوف میں شرط ہے یہ بیعت کی شرط ہے اور تصوف کا جو سٹشمہ ہے وہ ولایت ہے کل اس کے بارے میں میں نے بہت سی باتیں آپ خدمت میں بیان کی سر اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ بیعت آئی بیعت ہے وہ سلسلات تک باقی ہے جن کے سلسلوں سے وابستہ ہو کر لوگ ابھی تک بیعت نہیں بھولے جس اویس میں بیعت کی ہوگی اور ہم نے کہ اس کا انتظار کیا جا رہا ہے مولا کائنات انتظار کرتے ہیں تو ابن عباس کہتے ہیں کہ 999 ہو گئے اور یہ عجیب کشم کشم ابتلاہ ہیں کہ مولا نے تو ایک ہزار کہا تھا یہ ابھی تک تو 999 ہوئے کہ اتنی دیر میں دور سے ہم نے دیکھا کہ غرد غبار اڑا اور پھر ایک زاہد انسان نظر آیا کہ جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا توجہ رہا ہوں جو اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس کے بعد وہ آتا ہے اور سیدھے مولا کے پاس جاتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے کہ آپ اپنے دست حق کو سامنے کیجئے کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں وہ ایس آئے اور کہا کہ آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھائیے آقا میں آپ کے ہاتھ پر کیا کرنا چاہتا ہوں بیعت کرنا چاہتا ہوں توجہ اپنے آپ ولایت کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور آج تک بیعت جاری ہے تو ویسی بیعت کیجئے گا کہ جیسی ویس نے کی ہے جیسی بیعت کس نے کی ہے ویس نے کی ہے تو اب جب ویس آئے توجہ چاہ رہا ہوں ویس نے کہا مولا آپ اپنا حق بڑھائیے ہم آپ کے حق پرست پر کیا کرنا چاہتے ہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے کہا توجہ چاہ رہا ہوں ویس جیسی شخصیات مگر مولا نے ہاتھ پہلے نہیں بڑھایا کہا کس بات پر کروگے میں توجہ چاہ رہا ہوں کس بات پر بیعت کروگے اس لیے کہ یہ بیعت اہد شکنوں کے لیے نہیں ہے ورنہ تو بہتوں نے غزیر خم میں بھی بیعت بھی کی اور بخن بخن بھی کہا اور پھر اپنے اہد کو بھول گئے اس لیے مولا نے کہا کس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئے ہو وہ بات تو سامنے آنی چاہیے لوگوں کے تو عزیز آنے گرام میں جملہ کر رہا ہوں آپ کے جس نے اوائس وہ ہے کہ جس نے اگر اپنی ماں سے کوئی اہد کر لیا ہو تو اسے توڑا نہ ہو تو وہ امام سے کیے اہد کو توڑ سکتا ہے حزب اللہ کا مصداق بن کر کے وہ توڑ سکتا ہے بہت اہم بات بھی خدمت میں اہد کرنے جا رہا ہوں بیعت کا تعلق یہ ہے کہ جو اہد سے وفا کرتے ہیں وہی بیعت کرنے کے اصلی حقدار ہیں اور جہاں بے وفائی ہو تو وہاں بیعت کوئی مفہوم نہیں رکھتی ہے تو اسی لیے مولا نے پہلے سوال کیا کہ کس بات پر بیعت کرنا چاہتے ہو اور مولا نے سن سی تیس میں بیعت لے کر کے بتایا کہ کس بات پر بیعت کرنا چاہتے ہو یہ بتایا کہ دیکھو سنت بدلتی نہیں ہے اگر رسول نے بیعت لی ہے تو وہاں بھی پہلے کچھ اہد لیا تھا رسول نے بھی بیعت لیا جب وہ مدینے کا ایک گروپ اقبا کی بیعت میں شامل ہوا گھاتی مکہ میں گھاتی ہے اس کو اقبا کہا جاتا ہے تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جب کچھ لوگ مدینے کے آئے تھے پہلی مرتبہ اور وہ چھپ کر کے حج کے موسم پہ آئے تھے اور چھپ کر کے پیغمبر سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور پھر آپ کے دین کو قبول کیا تھا تو اس کے بعد پیغمبر نے ان سے بیعت لی تھی تو جب بیعت لی تھی تو بیعت یوں ہی نہیں لی تھی بیعت کے لیے کچھ شرائط ہیں اسی لیے جو بیعت کرنے والے تھے لہذا بیعت اقبی اولا ہو یا ثانیہ ہو دو ہوئے نا پھر بعد میں دوسرے سال جو ہے اس سے زیادہ لوگ آئے مدینہ کے تو چاہے وہ پہلی بیعت ہو یا دوسری بیعت ہو جب پیغمبر نے ان سے بیعت لی ہے تو پہلے شرائط بیان کی ہے کہ یہ شرائط منظور ہیں تو کہا وہ شرائط کیا ہے تو اس میں سے ایک چیز یہ تھی بجائے سے بات ہے کہ تمام چیز کو بیان نہیں کر سکتا ہوں تو اس میں ایک یہ بات تھی کہ اقرار کرو کہ ہم خدا واحد کی عبادت کریں گے اس کا کسی کو شریع قرار نہیں دیں گے اپنی رسالت کی گواہی لی اور اس کے بعد کچھ چیزیں بیان کی مثلا امانت میں خیانت نہیں کریں گے مثلا چوری نہیں کریں گے مثلا بدکاری انجام نہیں دیں گے اولاد کو قتل نہیں کریں گے ایسی بہت شرائط پیغمبر نے رکھی توجہ چاہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت عمل والوں سے لی جاتی ہے بہت بہت کا تعلق کس ہے عمل سے کس نے چاہے وہ اقبی اولہ کی بیعت ہو یا اقبی سانیہ کی بیعت ہو اچھا یہ سب چیزیں آپ دیکھئے کہ جب جناب جعفر نے نجاشی کے سامنے جو تقریر کی ہے تو تقریبا انہی شرائط کو جو بیعت والی شرائط ہیں انہوں نے وہاں بیان کیا کہ ہمارے درمیان ایسا رسول آیا جو ہمیں یہ حکم دیتا ہے تو آپ دیکھیں یقصانیت تو آپ نے شرائط کی بنیاد پر بیعت لی تو ہم نے کہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے اسی لیے جب عویس نے کہ مولا ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو مولا نے کہ کس بات پر بیعت کروگے مولا ہم آپ کے قول کی پابندی کریں گے کیا کریں گے قول کی پابندی یعنی جو آپ کہہ دیں گے اس قول کو ہم سینے سے لگائے رہیں گے ہم قول کی مخالفت نہیں کر سکتے کبھی اور جو آپ سے اہد کیا ہے اس اہد کی ہم کیا کریں گے پاسداری کریں گے اہد کو توڑیں گے نہیں توجہ چہہ رہا ہوں اہد 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 کو میں کہا کہ جس نے اپنی ماں سے اہد کیا تو توڑا نہیں تو اگر امان سے اہد کر رہا ہو تو وہ توڑ دے گا پیغمبر کے بڑے مشتاق ہیں وہ ایسے کرنی اصل ان کے بارے میں اقلاف وہ ایسے بارے میں کہ یہ صحابی میں شمار کیے جائیں یا تعبعین میں شمار کیے جائیں ہے نا اب کیونکہ بھائی لوگوں کی تعریف یہ جو رسول اللہ کو دیکھے تو اس کا مطلب کہ کوئی بچارہ اگر اندھا تھا تو وہ اس نے بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا تو اویز کے بارے میں اسی بنیان پر اختلاف ہے سید حیدر عاملی عارش علم عرفان میں ان کا درجہ ہے تو انہوں نے ان کو اصحاب خاص مشمار کیا ہے رسول کے اصحاب خاص مشمار کیا یعنی امار ابو ذر ان جیسوں کی فہرس میں ان کو کیا کیا ہے شامل کیا ہے لیکن جن لوگوں نے انہوں نے میار بنا رکھ ہے کہ جو رسول اللہ کو نہیں دیکھے گا چاہے رسول اللہ کے زمانے میں ہی رسول اللہ پہ دیکھنے والوں سے اچھا ایمان لے آیا ہو کہ انہوں تو دیکھا نہیں رسول اللہ کو اس لیے وہ صحابی نہیں ہے پھر کس کو ہوئے تابعی ہوئے توجہ رہا ہوں میں یہ تو جانتا ہوں کہ جو آنکھ سے دیکھ رہے تھے رسول اللہ کو ان کے بارے میں تو اشتیاب ظاہر نہ کیا لیکن جو بغیر دیکھے واپس چلا گیا تو اس کے بارے میں یہی تھا کہ میں اوائز کا مشتاق ہوں رسول کی زہرت کا مشتاق ہو جانا اور ہے اور رسول کسی کی زہرت کے مشتاق ہو جائے وہ اور ہے ایک سلوہ بھیجے محمد رسول زہرت کے مشتاق ہوئے کیسے اس لیے کہ بہت ہی دل میں اشتیاب تھا کہ پیغمبر کی زہرت کر لے بھئے آج کر کا تو معاملہ تھوڑی ہے کہ ایسی میں ریزرویشن کرایا ہے اور چل دیئے اور کرونا کے زمانے میں دھوا اور آسانی ہوگی بھیر بھی نہیں ہے بڑے آرام سے جائیں گے یمن سے اس آدمی کو جانا ہے مدینہ پہاڑی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے اور جاتا ہوں دیکھیں ہمارے فق میں ایک مسئلہ ہے وہ ہے باب تزا ہوں اور انسان کی دینداری تب سمجھ میں آتی ہے کہ جب دو چیزیں جو اسے محبوب ہیں وہ ٹکرا کر اس کے سامنے آ جائیں اب یہاں اس کی دینداری کا امتحان ہے نا اب آپ دیکھیں کہ انسان تو اتنا مشتاق اور رسول کی زہارت کا اب چاہتے ہیں کہ پیغمبر کی زہارت کریں پیغمبر کے دست حق پرس پر جا کر بیعت کریں جو جو بھی ان کے خیالات رہے ہوں لیکن ایک بوڑی ماں ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے جو بہت ہی ضعیف ہے اس کا سہارہ یہ اوائیس ہے توجہ چہرہ ہوں اصلا امام اصر کے بارے میں جو روایت ملتی ہے اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہم لوگ زہرت کے مشتاق ہیں نا لیکن ہم نے نہ کہ سنت بدلتی نہیں ہے جو پہلے والے کے لیے ہے وہی آخری والے کے لیے بھی ہے ایک پیمانہ دے گئے جو میار دے گئے ہیں آپ کو حسرت دید کا بھی تو ثواب الگ ہے اس لئے بعض جگہوں پر یہ ہے کہ بعض روایتوں میں علماء نے جنہوں نے عامال خاص انجام دیئے اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ امام وہ بچے جو اپنی ماں بات کی خدمت کرتے اس لئے کہ مسجد سہلہ کی ظاہرت بہت اہم ہے نا تو بعض موارز میں ایسا ہوا کہ جیسے لوگوں نے عہد کیا فرض کریں اس کے بارے میں علماء کے درمیان جو باتیں رہے جنس میں چالیس جمعیرات اگر کوئی جائے تو مثلا ملاقات ہوگی وغیرہ جو بات تو تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ چالیس میں کوئی رکاوٹ آگئی تو ایسے ہی رکاوٹ آئی کہ ماں کی خدمت نے روک دیا تو اب شاہ بیداری میں تم نے زہرت نہ کی ہو مگر ہم نے عالم خواب میں تم کو زہرت کرائی اور اس حسرت کی بنیاد پر کہ تمہارا مقصد یہ تھا کہ جب چالیس پورا ہو جائے گا تو ہمیں زہرت نصیب ہو جائے گی مگر ماں کی خدمت مانے ہوئی اور تم محروم رہے اور وہاں نہیں گئے کہ یاد رکھو مذہب بہت گہرائی رکھتا ہے ماں باپ کو معمولی تمہیں آشنا کیا تم کیا جانتے کہ کون ہیں یہ ماں ہی تو ہے جو بچپن عمت میں رٹاتی ہے پہلا امام کون ہے دوسرا امام کون ہے تیسرا امام کون ہے تو اس لیے بہت گہرائی ہے حکم شریعت کی لہذا اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلا کہ امام نے گویا رضایت ظاہر کی کہ تم نے ولو این کے یہاں آنے کو ترک کیا ماں کی خدمت کی وجہ سے تو دیکھو تمہارا جو مقصد تھا وہ بھی فوت نہیں ہوا ہم نے تمہیں زرد بھی کہے کرائی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا جو تم نے وہ عمل کیا وہ ہمارے یہاں آنے سے بہتر تھا توجہ چاہ رہا ہوں سنت بدلتی نہیں ہے اب یہاں پہ اوائس ہے ایک طرف تو پیغمبر کی ذہرت کا بڑا شوق اور دوسری طرف سے ماں نابینہ ہے کوئی اور ہے نہیں خدمت والا کون کھانا کھلائے گا ضعیف تو ہمیشہ دل میں حسرت رہتی تھی پروگرام بناتے تھے پھر سوچتے تھے کہ ماں کو کس کی حوالے کر جاؤں کیا ہوگا اس ماں کا تو برابر یہ اشتیاخ بڑھتا رہتا تھا کبھی کبھی ماں سے اس کا تذکرہ بھی کرتے تھے ایک دن ماں نے کہا کہ جاؤ بیٹا نہ کرو جاؤ اور تم حضور کی ازارت کرو لیکن ہاں بس اتنی اجازت ہے کہ آدھے دن تم وہاں ٹھہر نہ اور پھر واپس آ جانا یہ اہد کرو ہم سے توجہو چرا میں بھائی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ماں کے اہد پر ایسا کاربند ہو انسان تو وہ ایمان کے اہد پر کتنا باقی ہوگا تو انہوں نے اہد کیا کہ مادر گرامی آپ بھبرائیے نہیں یہ او ایس آدھے دن سے زیادہ نہیں رکے گا جب امتحان ہوتے ہیں انسان کے یمن کتنی مشکلوں سے سفر کر کے مدینے پہنچا او ایس اور جب خان رسول پہنچا تو بچلا کہ وہ مدینے سے گئے زیارت کرنا چاہتا ہے ارے ہم اور آپ جیسے لوگوں کے اندر جب اتنا شوق ہے تو او ایس جس کی شخصیت میں نے کہا کہ خود امام نے جس کے لئے انتظار کیا تو کوئی معاملی شخصیت تو نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اتنے حسرت زیارت کے ساتھ یہ انسان آیا اور اب بار بار دیکھ رہے ہیں دعا کر رہے کہ کاش پیغمبر آجاتے میں زیارت کر لیتا اور اس کے بعد چلا جاتا لیکن دیکھا کہ آدھا دن گزر گیا رسول نہیں آئے تو لوگوں سے کہا کہ میں جاتا ہوں اگر حضور آئے تو میرا سلام کر دے یہ اہد کا پابند ماں سے کیے ہوئے وعدے کی پابندی کی اس نے اور رسول کی زیارت کو چھوڑ دیا ہم جیسے آدمی چلو 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 تھوڑی دیر اور رکھ لیتا ہے نہیں ہم رکھیں جی نہیں اب عزی زانگرامی ہماری زیارتیں تو تمہارے پاس ہی موجود ہیں آہ 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 تم نے تب سنیے توجہ چلو زانگرامی جب رسول آئے تو کہا کہ عجب نور محسوس کر رہا ہوں کیا محسوس کیا نور تو کہا کہ ہاں ایک چروہ آیا تھا یمن سے اور اس نے کہا کہ اپنا نام اوی سے کر نہیں بتایا اور آپ کی زہارت کا مشتاق تھا اور وہ چلا گیا تو رسول کر رسول کر رہے کہ عجب تحفہ نور کا میرے گھر میں چھوڑ کر گیا تو ہمارے ہاں تحفے کا مادی ہو گیا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اور آج چل تو یہ تحفہ بابا ہو گئی ہے نا کیونکہ ہم نے تحفے کو کہ سے جو دیا ہے مادی سے جتنا مہنگا تحفہ دیجئے اتنی آپ نے میرا کیا کیا ہے احترام کیا ہے چاہے وہ مہنگا تحفہ دیتے ہوئے اندر سے پچاس بدعائیں بھی دے رہے ہوں 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 کہ کمبک کی وجہ سے نہیں بھی دینا پھر بھی دینا پڑ رہا ہے تو ایسے تحفے سے تو بہتر ہے کہ تو تحفہ نہ دیتا دعائیں دیتا اور حقیقت میں اس کا concept دعائیں دینا ہی تھا یہ بہت 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 تیزری ہمارے قوم کے سامنے آگئی تحفے جو شریعت کے احکام سہلا میں سے تھا عزیز جبلہ میں آکے حوالے کر رہا ہوں ہمارے مذہب میں تحفے کا تعلق پیسے یا مادیت سے نہیں ہے جذبات کے تبادلے سے جذبات کا تبادلہ ہو یہ اصل مقصد تھا اس لئے پیغمبر کے دوسری بھی حدیث لوگ ہوتا یہ سب سے بہترین تحفہ کیا ہے کہ آپ کتر دیجئے پیغمبر نے بانڈی بتا کی اور پیغمبر کسی کو تحفہ دیتے تھے تو اتر ہی دیتے تھے پیغمبر نے بتایا کہ جو خوشبو ہے وہ خوشبو ہی دے گا تو آواز قدرت آئی کہ جب یہ بندے کو خوشبو ہی دیتا ہے تو اب اگر ہم اس کو نسل دیں گے تو وہ نسل بھی گوئے بہشت والی نسل ہوگی گوئے بہشت والی نسل ہوگی تو بہرحال یہ بھی ایک ہم نے کہا نا کہ یہ سماد یاد کے بارے میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہنی چاہیے اور شادیوں میں تو کیا کہنے ان تحفوں نے بیڑا گھر کر دیا اور سلام کرائی کا تحفہ دولہ نہیں ہے بکرہ منڈی میں آ گیا ہے آج کل میں نے یہ بھی سنا فیشن یہ ہو گیا ہے کہ بیچارے جو لوگ رشددار دیتے ہیں وہ تو دیتے ہیں بکیا پھر دوسری لوگ اور ملاتے ہیں بلتے کہ ہا اسٹیٹس کے مطابق ہونا چاہیے اور ان کا اسٹیٹس اگر پتا کرنا ہے تو جب یہ مہر بند ہوا رہے ہوں تو ان کا اسٹیٹس دیکھئے گا مولی صاحب چودہ ہزار لکھئے تو مہر بند ہاتے ہوئے تو ان کا اسٹیٹس چودہ ہزار پر رکھ جاتا ہے اور جب سلام کرائی تو اب یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ جو اب کیا باد الخاص تو استعمال کرنا بھی کیا ہوں تو اب وہاں ان کا اسٹیٹس کیا ہو جاتا ہے بہت بڑھ جاتا ہے ہمارے لڑکا آرہے ہمارے لڑکا کو کم سمجھ ہے کم آقا ہے کتنی سلام کرائی تم اور سلام کرائی میں جب بیٹھے تو ستر ہزار نکلا اس وقت جب تک ہم بیٹھے تو میں نے کہا بڑا اچھا دھندہ لوگوں نے کیا چودہ دیا وہ بھی دو گے اور ستر نگر دی لیا ابھی یہ قوم کہاں جا رہے یہ تو چودہ ہزار میرے فاطمہ کہہ کہ تو تم بہت جلی اپنے دامن بچا رہے ہو تو اگر چودہ ہزار کو تم نے مہر فاطمی کہ کہ روک رکھا ہے تو 140 روپیہ سلام کرائی کر دو یہ تو اے بھائی اور کیا کہوں میں تو یہ ایک تحفہ بیماری ہو گئی ہے بعض جو میں پر یہ بھی وہ لڑکی والے جو ہیں وہ نہ صرف یہ بل کہ دولے کی اممہ کو زیور دیں اب یہاں تک نوبت آ چکی ہے بعض لاکھوں میں گیا ہوا یہ سب بوال چل رہے ہیں اسی سب پر ننن کو بھی باقادہ زیور دیا جائے سونے کے یہ قوم کہاں جائے گی اس نے تحفے کو سمجھائی نہیں یہ تو وہ بال جان بن گیا یہ تحفہ نہیں ہے اور پھر آدمی دیتا ہے اور اندر سے ہزار بد دوائیں دیتا رہتا ہے کمبخت ارے ہم نے رکھا تھا کہ یہ تم کو دعا دیں یہ کیسا دینا ہے بہت سے لوگ واقعہ بتا رہا ہوں آپ شادی میں شریک نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کیا ہے بڑھاتے جا رہے کچھ چیزیں ہمارے بزرگوں نے صحیح رائج کی تھی وہ رائج ہونی چاہیے بعض علاقوں میں آج بھی رائج ہے کہ ایک 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 رائیس ہوں یہ اس وجہ سے رکھی گئی تھی کہ ان کو بھی پتا تھا کہ میں رئیس ہوں مگر میرا مثلا فرد کہ فلان رشتے کا بھائی رئیس نہیں ہے اب اگر میں نے اپنی حیثیت سے عیدی دی تو وہ بیچارہ کہا سلا کے دے گا یہ سب پہلے تھی بات بات پرانے قصبوں میں ہم نے یہ بات جا کے دیکھی ہے کہ وہاں اب یہاں کیا ہو گیا ہر چیز میں ہر آدمی اپنے استطاعت دیتا اب وہ جو پیسے دے جاتے پہلے بھی اس کا چلن تھا کہ وہ ایک طریقے سے تعاون ہوتا تھا مدد ہوتی تھی یہ اس کانسپ کے مات ہے لیکن اب نمائش تو اس لئے کیا ہوتا کہ 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 پانسو روپیہ بچارہ لائے کہ ہر شادی میں دے کہ ہزار روپیہ لائے کہ ہر شادی میں دے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے بہت شادیوں میں شریک ہی نہیں ہوتا ہے عزیز مذہب کو سمجھ اگر اپنی منمانی کیجئے گا تو خوشی نہیں بظاہر خوشی ہوگی اور اندر تو پیغمبر نے ایک بڑا کانسپ دیا تحفے کے بارے میں کہ عجیب وہ میرے گھر آیا اور نور تحفے میں چھوڑ کر کے چلا گیا اور اس کے بعد یہی پر بات نہیں رکھتی ہے اب پیغمبر اس کی زیارت کے کیا ہوتے ہیں مشتاق ہوتے ہیں اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ قرن سے بھوئے بہشت آتی ہے توجہ رہا ہوں الجنت تحت اغدام الامحات جنت ماں کے قدم و تلے ہے اور ویس رسول کی زہرت کرنے آیا تھا مگر ماں کے حکم کی وجہ سے چھوڑ کر کے چلا گیا جس رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ ماں کے قدم تلے جنت ہے اس نے عویس کے اس عمل کی تائید کی تفسیر یوں کی کہ وہ آیا تھا اور قرن سے بھوئے بہشت آرہی ہے یہ بھوئے بہشت کہا سے آئی عویس کی اطاعت والدہ سے کہ اس نے بھوئے ایک طرف ماں کی اطاعت اور ایک طرف زیارت رسول ہے نا دو چیزیں ہیں نا زیارت رسول عملی آیا عملا قدم تو بڑھایا مدینہ تک آیا زیارت رسول ولو ان کی نہیں کیا ماں سے اہد دیا اطاعت کی جو اہد دیا اسی پر باقی رات توجہ رہا ہوں میں دو زاویے کو سمیٹ کر گفت کرتا ہوں کیونکہ فخ میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی دونوں چیزوں کو جمع کر کے نتیجہ دیا جائے اور یہ ہو سکتا ہو تو پہلا کام نہیں ہونا چاہیے تو اب ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ صرف یہ ماں کی اطاعت ہی کا معاملہ تھا بلکہ ایک طرح زہرت رسول کی تمنا ہے اور دوسری طرح ماں کی اطاعت ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا نور کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلا گوئے بیش کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلا شفاعت کی صورت میں بیش کی تمنا ہے تو ماں کی اطاعت کرتے چلے جاؤ اگر نور کی تمنا ہے تو ماں کی اطاعت کرتے چلے جاؤ اور زہرت رسول سے بھی غافل نہ ہو زہرت آئمہ سے بھی غافل نہ ہو بس عزیز میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں جو اتنا پابند تھا اپنی ماں کی آیا ہو شاید اسی لئے مولا نے بتایا ہو کہ دیکھو تم نے اس اوائیس کے بارے میں بہت سن رکھا ہے لہذا پیغمبر نے اوائیس کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ ایت یہ ہے کہ جو بھی اوائیس سے ملاقات کرے وہ میرا سلام اس تک پہنچائے میرا سلام اس تک پہنچائے یہ حضور نے فرمایا کتنی اہم منزلت ہے کہ میرا سلام کیا کرے اس تک پہنچا دے تو اس نے اپنی ماں کی عہد کو پورا کیا حتی کہ زہرت رسول کی تمنا لیے ہوئے چلا گیا ہم نے کہنا کہ اصل دینداری جب سمجھ میں آتی ہے جب دو محبوب چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہو رسول کی زہرت یہ بھی محبوب ماں کی اطاعت یہ بھی محبوب دو محبوب میں ٹکراؤ پیدا ہوا اور عجیب بات ہے کہ دنیا وہیں کوئی اور سارٹیفکٹ دینے بیٹھا ہوتا تو کہتا عجیب بے دین آدمی تھا رسول اللہ کی زہرت چھوڑ لیکن عزیز آنے گرامی رسول کی زہرت کا مطلب تو سمجھو رسول کی زہرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو دیکھو تو شریعت کی پابند یاد آجائے بہت سو لوگ تمنہ ہے نا میں اس کا مخالف تھوڑی ہوں آپ جائیے یقینا جائیے زہرت بھی رکھیں لیکن زہرت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو عوائس نے دیا ہے زہرت کا ایک مفہوم حقیقی مفہوم یہ کس نے دیا بہت سے لوگ ہیں مثلا انفرد کرے کہ وہ سوچھتے کہ ہر سال جائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں کہیں محبوب سے ٹکراؤ تو نہیں ہے اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا تو اصل دینداری تو تب ظاہر ہوگی وہ نہ پتا چلا کہ مستحف زہرتی میں لگے ہوئے ہیں اور بچے کے حقوق ضائعہ ہو رہے ہیں زوجہ کے حقوق ضائعہ ہو رہے ہیں ماں باپ کے حقوق ضائعہ ہو رہے ہیں تو کیا یہ حقوق ضائعہ ہو جائیں اور وہ تمہیں زہرت قبول کر لیں اس لئے میں نے کہا اصل دینداری تب آتی ہے جب دو محبوب چیزوں میں ٹکراؤ پیدا ہو اور اسی امتحان کو پاس کیا ہو ایسے کرنی نے کہ رسول کی ضائعہ کے بہت زیادہ مشتاق تھے پھر بھی چھوڑ دیا کہ ماں سے ہم نے کیا کیا ہے اہد کیا ہے اور اس اہد کی پابندی میں وہاں چلے گئے تو جب چلے گئے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ بھی ملا اور وہ بھی ملا کیونکہ اتنے لوگوں نے رسول کو دیکھ کر کے زیارت کی لگر رسول ان کی زیارت کے مشتاق نہیں ہوئے جو بغیر دیکھے چلا گیا رسول ان کی زیارت کے مشتاق اور میں کہتا ہوں یہ زیارت بھی اس زیارت سے بھی محروم نہیں ہے کیونکہ آج میں تاریخ نے اور قسمت نے اور تدبیر نے ان کو علی کے آستانے پہ پہنچایا یہ علی کون ہے یہ علی کوئی اور نہیں ہے نفس رسول محروم نہیں تُو نے علی کی زیارت نہیں کی تُو نے علی کے آئینے میں رسول کی زیارت کی رسول علی کے آئینے میں رسول کی زیارت کی نفس رسول کی زیارت کی مولا نے تو اس میں کئی چیزیں اویس نے گنائی کہ ان باتوں پر میں آپ بیعت کرنا چاہ تو مولا نے بیعت لی اور اب جب بیعت لی تو اب یہ حدیث بیان تول کی رہا ہوں جو بیعت تو دے وہ حسب اللہ نہیں ہے جو بیعت تو لیے وہ حسب اللہ نہیں اب حسب اللہ کا حقیق کانسر بھی تو دکھایا اب جب بیعت لی شرائع کے مطابق لی اہد کے مطابق لی تو اب مولا نے کہا کہ رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے ملوگے جو حضب اللہ ہے اور حضب رسول نے آئے تو یہ کھوکلے لفظ نہیں ہے پہلے عمل ثابت کیا اہد کو ثابت کیا پہلے بیعت لی پھر کہا رسول نے مجھ خبر دی دے علی تم اس عوی سے ملوگے جو حضب اللہ اور حضب رسول ہے توجہ چہرا ہوں بہت مصداف کو واضح کر کے بتایا آیت نے کہا تھا جو اللہ کی ولایت میں ہوتا ہے وہ حضب اللہ ہے جو رسول کی ولایت میں ہوتا ہے وہ حضب اللہ ہے جو امام کی ولایت میں ہوتا ہے وہ حضب اللہ ہے اب مدینہ نگرامی آن مشداج کے قائے آیت کا مشداج بن جانا آ رہے اور ولایت کا قائم جس کے سر پہ ہو اس کے دستے ہرپرس کے سائے میں آ کر کے ہم اللہ بننا آل ofere احنا ش شابات دے جے محمد لیکن فوشی بیان کری تھی لیکن دائم سی باعت کے نماز پر قریب ہے اس لیے مسائح پر بریاد کروں اور باقت تو سی پر سمٹ کر کے دائم تو آپ سوچئے کہ جس انسان نے ماں سے کیہ ہوئے واجے تو پورا کن پاکر وہ انسان امام سحید کر دیا رسول اس کو حضباللہ کی سنک دے رہے ہیں اس کی زلاجت کا چاہت دیا لئی وجہ ہے کہ جنگ سفین میں مولا علی کی طرف سے شریک ہوئے چانے شہادت نوش فرمایا اور رسول نے شہادت کی بھی خبر نے دیا اسی روایت میں مولا نے یہ بھی بات بیان کی تھی کہ فرمبر نے یعنی صرف حضباللہ ہی نہیں تھا بلکہ تمہارے بارے میں یہ خبر دی مجھ کو کہ ان کی موت شہادت کی موت ہو کہیں ابھی شہید نہیں ہوئے مگر مولا شہادت کی خبر دیا اور عزیز و جنہاں کہہ رہا ہوں اصلی مولایی وہ ہوتا ہے جو موت دیکھ کر کے بھاگے نہیں اصلی مولایی وہی ہوتا ہے کہ جسے اگر شہادت کی خبر دی جائے تو وہ اویس کی طرح اس کے جذبے میں اور اضافہ ہو جائے اسی لئے کل بھی یہی پیمانہ ہے اور آج بھی یہی پیمانہ ہے اگر ائمہ کے روزے کی حفاظت کرنے کے لئے کوئی حضب اللہ آدھائے تم سمجھ لے نا یہ لفظ کے مولایی نہیں ہے ورنہ ہم نے ایسے بھی مولایی دیکھے جو پہلے وہ آدھا کے بہت اچھلتے تھے مگر جب روزے خطرے میں آئے تو سب بہت کرے ہوئے لفظ کے مولایی آ روتے ہیں عمل پر باقی رہ جانے والے ہیں مولا علی کی محبت میں مولا علی کی دلائیت میں میدان سفیر میں جناب عباس نے زخم پہ زخم کھا دی اور شہادت نزید کیا کہنا تیری افتسمت ہے کہ علی نے ویس کی نمازیں چلے تھے علی کی نگرانی میں ویس تم کو دفن کیا تھا اس گھر کے ایک شہدائی سے یہ عزت نہیں دی غریب الوطنی میں تم نے شہادت پائی مگر اللہ اکبر تمہاری یہ قسمت ہوئے تھے تمہیں مولا علی نے خود نماز جنابہ پڑھا کرتے ہیں تمہاری تفیر کی اللہ اکبر تم شہدائی تھے تم عشق رکھتے تھے اس گھرانے سے اس کا تم کو یہ سلح ملا اتنے وہ وحث کاش تم کربلا میں آ جانا ہے پھر تم نہیں شہدائی تھے تمہاری تفیر کی نماز جنابہ مولا علی کی بول میں پڑھی مولا علی کے ساتھ تمہیں عزت و حضران کے ساتھ تفیر کیا مولا علی کے ساتھ میں مگر یہاں آ جاؤ تم جن خرانے کے شہدائی تھے حضر حسین کے خرانے کے ساتھ کیا سکتے ہیں عزت و اللہ خدا آپ کو کسی غم ملا اولائے آج آپ تمہاری حسین کے چہدن کی یاد منا جب سب فربان ہو گئے حتیٰ کہ چھ مہینے کالیت کر پڑھا تو ایک مکرہ ایمان حسین آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں کی کنیز فضا تو جب حسین کا آخری سلام ہے اے میری بہر زینب تم پر حسین کا آخری سلام ہے اے میری بچی سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام ہے سب کو سلام کیا ہے رخصت ہو رہا ہے مجھے رخصتی نہیں پڑھنا ہے وہاں رخصتی سن چکے ہیں اور اس کے بعد امام میدان اکربلا میں یقوتن ہاں آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو بات کہاں سے شروع کرتے ہیں مسلم ابن عقیل سے بات کو کیا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں مسلم ابن عقیل سے بات کو شروع کرتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کیوں اس لئے کہ سب سے پہلے عالم غربت میں جس نے سلام کیا تھا وہ مسلم تھا دل چاہتا ہے مسلم سے کہوں آپ غریب الوطن ضرور تھے اس دن روزے سے تھے ایک دن کے بھوکے اور پیاسے بھی تھے مگر مسلم جب تم نے دار الامارہ سے مولا کو سلام کیا تھا پیاسے ضرور تھے زخمی ضرور تھے ایک دن کے بھوکے اور پیاسے ضرور تھے مگر بچوں کے جنازے تو نہیں اٹھائے تھے بچوں کے جنازے آپ نے نہیں اٹھائے تھے مگر آپ نے کہ کوئی سلام کیا تھا یہی وجہ ہے کہ آقا جب میدان میں آخری مرتبہ آتا تھا تو سب سے پہلے کہتا یا مسلم ابن عقیل اے مسلم ابن عقیل تم کہاں دل چاہتا ہے کہوں اے مسلم جب آپ نے یاد کیا تھا ایک دن کے بھوکے پیاسے مگر جب حسین یاد کر رہا ہے تو وہ تین دن کا بھوکا اور پیاسے اے مسلم جب آپ نے سلام کیا تھا تو جنازے نہیں اٹھائے تھے مگر حسین سب کے جنازے اٹھا کر کے آیا ہے اے مسلم آپ جب شہید ہو رہے تھے تو آپ کو یہ فکر دامنگیر نہیں تھی کہ اہلِ حرم اسیر ہو جائیں گے مگر حسین جب میدان میں آیا ہے تو یہ فکر دامنگیر ہے کہ اب میری شہادت کے بعد میرے بہن کے بازوں میں رسل بن جائے گا پھر بھی یہ کتنا کریم پولا ہے کہ زخموں پہ زخم کھانے کے بعد تین دن کا بھوکا اور پیاسا سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کو یاد کیا اور اس کے بعد دوسرے شہدہ کو یاد کرتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں عزیزو اب دیکھئے تصویر کا ایک رخ تو یہ بھی تھا اب دوسرا تصویر کا رخ ہوا پہلے چہیتوں کو یاد کر لیا مسلم سے بات شروع کی اب لفضل کو یاد کیا علی اکبر کو یاد کیا قاسم کو یاد کیا اب بات بدل دی حسین نے اب دشمن کی طرف بڑھے تو عجیب جملہ کہتے جاتے ہیں تم ہی نے ہمارے ازغر کو مارا ہے تم ہی تھے جس نے ہمارے اکبر کے سیرے میں برچی لدائی تم ہی تھے جنہوں نے ہمارے اب باس کے بادو غلم کیے اور اب تم ہی تھے جس نے ہمارے قاسم کو زندہ شموں سے پہمال کر دیا اللہ اکبر آپ سوچئے یہ آقا حسین آج سب کا پرسا دینا ہے چہلن میں سب کو پرسا دینا ہوتا ہے اسی لئے میں سب کا تذکرہ سمیٹ کر کے کر رہا ہوں اور اس کے بعد یہ حملہ ہوتا جاتا ہے زخموں پہ زخم پڑھتے جاتے ہیں کوئی تیر مار رہا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے جس کے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ فرزند زہرہ کی طرف پھیک رہا ہے آخر یہ تین دن کا بھوکا اور پیاسا یہ زخموں پہ زخم کھانے والا انسان کب تک گھوڑے پہ سملتا اور اس کے بعد زمین کربلا پہ تشریف لاتا ہے زمین پر تو آ گئے مگر زمین پہ نہ تھے امام زمین پہ آئے زمین پہ نہیں تھے تو پھر بات کیا ہے کہ آپ کا جسم اطحر پہ اتنے تیر لگ چکے تھے کہ آپ کا جسم تیروں پہ مولا اللہ اکبر آپ نے جو تابوت بنایا ہے اس پر بھی تیر لگے ہوئے آپ اس تیر کو دیکھ کر کے خالی میں نے لفظ استعمال کر لیے آپ رونے لگے کبھی سوچا کہ جب زینب آئی ہوگی تو اس کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی دلے زینبیہ سے جب زینب نے دیکھا ہوگا تو زبین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی خسین زمین کربلا پہ آئے اب عزیزوں سجدے میں جانا ہے سجدے میں جانا ہے کبھی اس تصور کو کیا آپ نے بس آپ یہ سمجھ لیے کہ اگر معمولی کمر میں درد آ جاتا ہے تو اب لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں ہے یا نہیں آپ دیکھیں گے ہر بستی میں حتی کہ مسجدوں میں میز کرسیاں لگ گئیں تو پہ چلا کہ معمولی زخم ہے معمولی درد ہے کمر میں مگر اب جھکا نہیں جاتا ہے آپ سوچئے کہ جو اتنے زخم کھا چکا ہو اور میں کہتا ہوں کہ یہ زخم تو پھر بھی آسان تھے مگر ازغر کی شہادت کا زخم ازغر کی شہادت کا زخم اکبر کی شہادت کا زخم اب دیکھئے سجدے میں جانا ہے حسین کو اب سجدے میں جائے سوچئے پولی طاقت حسین نے صرف کی اٹھے جھکے سجدے میں گئے اب آپ یقین جانیے کہ جب حسین جھکے ہوں گے تو ادھر کے تیر ادھر ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے اب کس درد کے ساتھ حسین سجدے میں پہنچے اب اس کے بعد یہ تصور کیجئے کہ شمرا گیا کند خنجار تین دن کا سوکا گلا حسین سجدے میں قفا روایت قفا یعنی گدی کے اوپر وہ کند خنجار شمر جیسا بے درد انسان چلا رہا ہے ارے گلا خوز قندر کون گدی سے چلایا گیا حسین کو کہنا پڑا میں کشتے گریہ ہوں میں کشتے گریہ ہوں سروتن میں جدائی ہوئی سر کو روکے نازے تب بلند گیا گیا مولا کا ذلیہ نہ آیا عجیب ہے انسان بے وفا ہوتے جانور تھوڑی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جسو امام حسین گرے ہیں اس وقت بھی اس نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی کو حسین کے قریب لا دے اب حسین گرے تھے تب بھی اس نے کوشش کی تھی کہ کوئی حاقہ حسین کے قریب نہ آنے پا ہے وہ حسین کے چاروں طرف پھر رہا تھا لہذا اس کے اس کو بھی ظلم کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد جب وہ ہٹا اور حسین کی شہادت میں ہی تو گیا نہیں کیونکہ ابھی وہ سمجھتا ہے کہ بیبیاں منتظر ہیں کیوں اس لئے کہ اب تک جو بھی شہید ہوتا تھا تو حسین خبر لے کے آتے تھے اب حسین کے بعد کون خبر لائے گا اس لئے اس ذل دنہ نے بار بار یہ تو دیکھا تھا کہ آقا جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے جنازے کو لے کے آتے ہیں اس لئے اس نے سوچا ہماری بھی تو ذمہ داری ہے اور ہم زینب کو بتائیں مولا شہید ہو گئے کیسے بتائیں قریب گیا اپنے موں کو امام حسین کے خون پہ رکھا اور اس کے بعد خون حسین کی نشانی لے کر چلا ذین کٹی ہوئی ہے زخم سے خون رسرا ہے آج کل فوٹو میں بھی لوگوں نے دکھانا جروہ کر دیا ایک مرتبہ بی بیاں ارے منتظر ہیں آقا کے ساتھ کیا ہوا آقا کے ساتھ کیا ہوا اتنے میں دیکھا ذل جنہ آ تو رہا ہے مگر سر جھکا ہوا ہے ذل جنہ آ تو رہا ہے مگر سر جھکا ہوا ہے پہلی مرتبہ ذل جنہ آیا مگر حسین نہیں آئے بی بیاں خیموں سے نکلتی ہیں ایک مرتبہ کوئی پشت پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی پیر کو پکڑ لیتا ہے وہ منظر آپ نے بھی دیکھا کہ آج کل فوٹو میں بنا دیا گیا ہے کہ مسئلہ نگل جنہ ہے زخموں سے چور ہے خون رسرا ہے کوئی بی بی ارے گھوڑے کی پیٹ پہ ہاتھ رکھی ہوئی بین کر رہی ہے کوئی پیروں سے لپٹی ہوئی ہے بازی تو اتنے میں ایک چار سالہ بچی آئی اور آنے کے بعد سیدھے گئی اور اپنے بابا کے گھوڑے کے موں کو پکڑا اور گویا بہت قریب سے بابا کے خون کی بھوم محسوس کی شکینہ نے کہا یہ تیرا ہے یہ تیرے جسم سے رسطہ ہوا خون بتا رہا ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ تیرے جسم سے رسطہ ہوا خون بتا رہا ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا ارے یہ زین کٹی ہوئی بتا رہی ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا یہ تیرے موں پہ میرے بابا کا لہو گواہی دے رہا ہے میرے بابا کے ساتھ کیا ہوا شکینہ نے کہا اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے پتا چل گیا میرا بابا شہید ہو گیا مگر میں تُس سے بس ایک سوال کرنا چاہتی ہو ارے یہ بتا دے جب میرا بابا زبا ہوا تو کیا وہ اس وقت بھی پیاسا تھا یا اسے کلو پانی دے دیا گیا ارے سکینہ سے زیادہ پیاس کا احساس کون رکھتا ہے یہی وجہ ہے بچی یہ کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے بس اگر بابا میرا بابا پیاسا ہے سیحاول مولدین ظلمون ایامن کلبین یا انقلبین اینہ اللہ